ملک میں ڈینگی کے وار جاری کراچی میں ایک دن میں ڈینگی سے سات افراد کا انتقال گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو پچیس افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق اسپتالوں میں جگہ کم پڑنے لگی اسلام آباد میں چوبیس گھنٹوں میں مزید پچھتر افراد میں وائرس کی تشخیص ایک شخص جان سے گیا راولپنڈی میں اکسٹھ کیسز رپورٹ لاہور میں بھی ڈینگی کیسز میں تیزی سے اضافہ بزر اعظم شہباز شریف نے عدویات کی قیمتوں میں اضافہ روک دیا وفا کی کابینہ اجلاس میں کہا موجودہ صورتحال میں عدویات کی قیمتوں میں اضافہ کی اجازت نہیں دی جا سکتی چالیس سے زائد عدویات مہنگی کرنے کی سمری وزارت صحت نے پیش کی تھی کابینہ نے گزشتہ ماہ بھی پینتیس عدویات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کیا تھا ڈالر کی قدر میں اضافہ انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے اٹھارہ پیسے مہنگا ہو کر دو سو اکتیس روپے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قیمت دو روپے بڑھ کر دو سو چالیس روپے ہو گئی سن میں بارشوں کا نیا سپیل سیلاب متاثرین کی مشکلات میں اضافہ سکھر میں سالے پٹکاست سی فیصد سہرائی علاقہ شدید متاثر بارش کے ایک ماہ بعد بھی متاثرین کی گھروں کو واپسی نہ ہو سکی لوگوں نے ریت کے ٹیلو پر آرزی رہائش اختیار کر لی ہر طرف بھوگ بدحالی اور بیماری کے علمناک مناظر وزیراعظم کی خصوصی ہدایات سیلاب زدہ علاقہ میں سڑکوں اور بجلی کی بہالی کا کام جاری گوادر تھا رتو ڈیرو موٹروے ایم ایٹ کے آپریشنل سیکشنز ٹرافک کے لیے بہال باجوڑ کیوی ٹرانسمیشن لائن اور دیگر اسٹیشنز پر معمول کی آپریشنز بھان سید آباد کو متبادل ذریعے سے بجلی کی سپلائے سندھ کے علاقے بوبک میں سیلاب متاثرین کی کشتی الٹ گئی بزرگ خواتین اور بچے بھس گئے پانک فونچ کے جوانوں کا بروقت رسکی آپریشن تمام افراد کو بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا مدیہ پردیش بھارت میں شدید بارشوں کا انتباہ 18 سے 22 ستمبر تک پاکستان میں پانی داخل ہو سکتا ہے پاکستان میں دریائے راوی ستلج اور چناب میں بہاو بڑھنے کا اندیشہ قصور ناروال اور سیالکوٹ کے امدادی اداروں کو تیار رہنے کا حکم جاری ستلج میں متوقع ریلا قصور شہر کے قریب فیروزپور ہیڈ ورک سے چھوڑا جائے گا شدید گرمی کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے نیا نازم آباد گلشن میمار اور گلستان جہر سمید مختلف علاقوں میں کہیں حل کی تو کہیں تیز بارش جلتہ لیک ہو گیا پاکستان کی تاریخ کا خطرناک سیلاب ہے جس کے اثرات دس سال تک محسوس کیا جائیں گے وفاقی وزیر ریلوے ساد رفیق کہتے ہیں جب آفت آتی ہے تو شکست تسلیم نہیں کرتے ڈٹ کے مقابلہ کرتے ہیں ریاست کا رویہ سب کے ساتھ یکسا ہونا چاہیے عمران خان خود کو عدالتوں سے بالاتر سمجھتے ہیں عمران خان اور باقیوں کے لیے الگ الگ قانون نہیں ہونا چاہیے جنرل باجوا کی ریٹارمنٹ کے متعلق حل نکالا جا سکتا ہے یہ انتخابات جیت جائیں تو نئے آرمی چیف کا انتخاب کریں چیمن تحریک انصاف عمران خان خاندی جی ٹی وی کو انٹرویو صاف شفاف الیکشن کے لیے حکومت سے باتشید کی حامی بھی بھر لی توہین عدالت کیس میں معافی کے سوال پر بولے موقع نہیں ملا ورنہ وہی الفاظ کہہ دیتا جو وہ سننا چاہتے ہیں اداروں کے خلاف توہین آمیز بیانات کا سلسلہ رکھوایا جائے مختلف شہروں سے تعلق رکھنے والے چھے افراد نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی موقف اپنایا آرٹیکل انیس میں اظہار رائے کی آزادی لا محدود نہیں وفاقی حکومت کی قوانین پر نظر ثانی کرنے کا حکم دینے کی استعداد قومی اسیملی سے مرحلہ وار اسٹیفوں کی منظوری سپریم کورٹ میں چیلنج پی ٹی آرہنمہ آسد عمر کی اسلام آباد ہائی کوچ کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر موقف اپنایا سابق ڈپٹی سپیکر ایک سو پچیس ارکان کے اسٹیفوں کی منظوری دے چکے ہیں راجہ پرویز اشرف نے تیہ کردہ اصولوں کی خلاف ورزی کی اسلام آباد ہائی کوچ کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے پی ٹی آئی رہنمہ علی امین گنڈاپور کی وائس چانسلر گومل یونیورسٹی کو مبینہ دھمکی کہا خود مصطافی ہو جاؤ ورنہ نکال کر دم لنگا وی سی گومل یونیورسٹی نے گورنر خیبر پختون خاہ کو خط لکھ دیا اسلام آباد ہائی کوٹ میں شہری کے لاپتہ ہونے کا کیس شہری کی بازیابی کے لیے محلت کے لیے آئی جی کی استدہ مسترد کل دس بجے تک حسیب حمزہ کو عدالت پیش کرنے کا حکم چیف جسٹس آتھر من اللہ نے ریمارکس دیئے دنیا کی بہترین ایجنسیوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں کہ اسے پیش نہ کر سکے ایسا نہیں ہوتا تو ہر ایک کو بلا کر اس کے خلاف کارروائی کریں گے جب ہم سب پہلے جاتے تھے تو ہماری ٹکٹ کا جو کرایا تھا وہ پچاس سے پچپن ہزار روپے ہوتا تھا لیکن اب پی آئی اے نے اس کو اتنا زیادہ بڑھا دیا ہے کہ ہم جیسے سٹوڈنس کو فوری نہیں کر پا رہے ہیں چین واپس جانے والے پاکستانی طلبہ کے لیے نئی پریشانی پی آئی اے نے قرائوں میں اضافہ کر دیا پچپن ہزار کا ٹکٹ پانچ لاکھ پچپن ہزار کا ہو گیا پی آئی اے کا موقف ہے کہ کرونا کی وجہ سے ریگولر فلائٹ کی تعداد محدود ہے یک دفعہ اور چارٹر فلائٹ کی قیمتیں معمول سے زیادہ ہوتی ہیں طلبہ کو ریگولر فلائٹ کے ذریعے نہیں بھیجا جاتا ہمارے بچے یہاں پڑھتے ہیں ان کا افتحانہ خاصتہ ہے کہ وہ زینب والا واقعہ یہاں نہ ہو جائے اور مجھے ڈر ہے کہ وہ واقعہ ہو گئے پیچھے آپ جا کے دیکھیں بلکل جنگل بن گیا طلبہ کا مستقبل خطرے میں پڑھ گیا کورنگی کا سرکاری سکول منشیات کا اڈہ بن گیا پرائمری سکول کے پرانی بلڈنگ نشی افراد کی آماج گا سکول انتظامیہ بے بس والدین پریشان کہتے ہیں خوف ہے کوئی معصوم درندوں کے ہتے نہ چڑ جائے پروگرام نیا دن نے معاملہ اٹھایا مہرے قانون زیادہ وان نے کہا علاقے کے ایسے چو کو اپنا عہدہ چھوڑ دینا چاہیے ہم تو بڑیروں کو روتے ہیں کہ جو انٹیرسن میں جو گوسٹ سکول کھولے ہوئے بیٹھیں یہ بھی ایک گوسٹ سکول ہے اس کو کیوں نہیں فوکس کرتے اور ہمارے ایجوکیشن پر جو ایکٹیویسٹ ہیں جو انجیو ہیں ان کو اس پر بات کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سما نے یہ جو چیز آڈینٹیفائی کی ہے آئی ریلی اپریشیٹ پاکستان سترہ سال بعد ہوم گراؤنڈ پر انگلینڈ کی میزبانی کے لیے تیار پاک انگلینڈ ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز بیس ستمبر کو کراچی سے ہوگا نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں سیریز کی تیاریاں شروع پاک انگلینڈ ٹی میں سولہ ستمبر سے پریکٹس کا آغاز کریں گی اور کرکٹس سے بھی آگے کیا زائم ڈیزرٹ سوپر لیگ کا دسوہ سیزن اپنی پوری آبوتاب سے شروع ہونے کو سما ٹی وی ہوگا میڈیا سپانسر دبائی میں افتتاحی تقریب وسیم اکرم مہمان خصوصی تھے طلبہ سے خطاب کیا ان کے حوصلے بڑھائے موسیقی